ہمیرپور کے راداکشن مندر کرارا میں چل رہے بھاگوت کتھا کا سماپن ہو گیا سماپن سماہ رہوں میں بطور مکھیتی تھی ہمیرپور کے ودھائک نرندہ تھاکو نے شرکت کی اس افسر پر ودھائک کا پہنچنے پر سواگت کیا گیا بھاگوت کتھا کے دوران مہاراج رامداز جی نے کتھا کا سماپن کیا مندر پوجاری ونشیدھر مہاراج نے بتایا کہ ایک سبتہ تک چلے بھاگوت کتھا کے دوران دور دور سے لوگ بھاگوت کتھا سننے کے لیے پہنچے انہوں نے بتایا کہ بھاگوت کتھا کے دوران ساتوں ہی دن وشال بھنڈارے کا ایوجن کیا گیا ساتھ ہی بھاگوت کتھا کے سماپن پر ویدیوت پوجہ ارچنا کی گئی اور ہون یک کے بعد اہوتیاں ڈالی گی جس میں ستھانی لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا یہاں سامنے میں سوٹ جی سے پوچھتے ہیں کہ مہاراج سوٹ جی بتائیے کسوٹ ہاں مہارے کو بھرمہ کو چھوڑا تھا تراجہ پریچھن اپنی ماتا کے گھر میں دے ان کی مرتی ہو گئی تھی لیکن بھاگوت کتھا کے پاس اپنی جیبت ہو گئے ساتھ ہوتا جنگ پیسے ہوا انہوں نے کیا کیا کرتے ہیں اور انہوں نے سامنے میں بھاگوت کتھا کے سریعہ آدھی کا پیسے کیا پیسے اُن کو مکتی ہوئی یہ سب آہا ہوتا ہے تلکیہ آیا آسروب یہ کہتے ہیں کہ مہاراج سوٹ جی بھرمہ کو چھوڑا تھا اور بھرمہ کو چھوڑا تھا اس نے اُن کی بھوٹوں میں کوئی آسکتی نہیں تھی ساتھ ہوتی پر بھکار چھتھوڑتی سمبھارت کے پوری دھرتی پر سلسل دھا جن سمائے مہاراک پریچھن ماتا کے گھر میں دے اشتر تھاما کا برمہ سوٹ مارنے کے لیے پریچھن گھبرا رہے تھے اور اسے سمائے مہ نے دیکھا کہ بھگوان میں وہاں پرگٹ ہوں گے تو چھوڑے سے انگوشتہ بات انگوشتے کے بارے بھگوان پرگٹ میں چار مجھا دھارڈ کیے تھے ہاں میں گھڑا تھی اور گھڑا جو ہے تو بھگوان پریچھن کے سامنے چار پر بھگوان کیوں کی رکشہ کرے تھی بھرمہ سوٹ تو پریچھن کے سوچے کہ چار ہاں چار مجھا پڑا یہ تو بڑا سننا ہے یہ بھگوان ہے جو ہماری اچھا چار رہا ہے میں تو اس بھرمہ سی گھر رہا تھا اس میں پریچھن مالا دس مہینے کے ہو گئے تھے وہ جنگ ہونے مالا تھا تو اس میں بھگوان کو ماتا کی گھرمی جان ہو جاتا تو در سوچے گھوان ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ پریچھن جیسا بھاکسانی کوئی ہے جنیا میں بڑے بڑے مہتما ہوئے بڑے بڑے مفتنے یوگی ہوئے اور سب کو سباہتوں کو بھڑوان دلیں لیکن جس کو بھڑوان میں پہنے پیدا ہو